اسلام علیکم ایک دوسرا دن اور جا رہا ہوں بھی چچا کے گئے وہاں پہ جا کے ہم پوپ انجوائے کرنا انشاءاللہ تعالیٰ گاڑی الحمدللہ بلکل ریڈی ہے اور اب آج ہم جا دیں لاہور سے رچنا ٹاؤن شاہددہ والی سیڈ بھی وہاں پہ میرے چچا دیتے ہیں وہاں پہ آج بڑا زبدست پروگرام ہونے والا ہے لاہور رنگ روڈ گیر پورٹ سے ہم پہلے جائیں گے سیالکورٹ موٹر میں جو اٹیش ہو دی ہے رنگ روڈ سے وہاں سے ہم کالا شاہ کاکو اور کالا شاہ کاکو سے واپس رچنا ٹاؤن کی طرف جائیں گے کیونکہ صاف سو طرح راستہ ہے اور اس کے علاوہ بہت زبدست سینریز بھی آتی ہیں اور اس کے علاوہ ٹائم کی بہت زیادہ بچہ تو جاتی ہے تقریباً ایک گھنٹے میں ہم وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے گھر پہنچ گئے ہیں اور گوشت جو ہے وہ کاتاوہ تیار ہے مگر چربی ابھی کھوڑی سی نکالنا باقی ہے وہ میں نے اور دوستوں نے مل کے کزنوں نے مل کے چربی نکالی اور اس کے علاوہ مامو جو تھے وہ میرے پائے بنانے میں ماسٹر ہیں تو ان کو امنے کام سون پا کہ آپ پائے وغیرہ بنائیں ہم لوگ سی کباتی وگیرہ کواب وغیرہ ہم بنائیں جے ڈکان تھا مزہ کیوں ہوں 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 آپ کیوں کہ تمہاری سینے دیں بھول دیں بھول دیں سالیں مسالہ کہ پسین پاسانہ نکسالہ آلے والے تو وہاں میٹی کٹھا ہوں مجھے پانی آرہی نہیں آرہیا سیخوں کے لئے بھائی پاکستانی جگار کیے سلاب کے اوپر سے تینائی کے لئے جکلے اللہ تو لگ سکتا ہوتا ہے خوال اور اسے میں سکتا ہوں اگر یہ میں کھائیں کیا تو سب کے لئے کھانا وغیرہ ریڈی کیا اور ساتھ ساتھ سیخوں کے لئے کوئلے بھی ریڈی کر رہے تھے سیخیں تو اصل میں صرف بہانہ ہے کزن چچا مامو تمام جتنے بھی رشتہ دار ہیں الحمدللہ عید کو ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لئے پورا کوپریٹ کرتے ہیں جتنی بھی گلے شکوے پیار محبت کی جو بھی فیلنگز ہیں وہ ایک دوسرے کے لئے شیئر کر کر تقریباً الحمدللہ پچیس سے تیس لوگ اور تقریباً کم سے کم بھی یہ چودہ سے پندرہ کی لوگ گوشت کی سیخیں بنا رہے تھے اور پوری رات پوری رات لگے رہے بنا بنا کے دیے جا رہے تھے کھائے جا رہے تھے مزہ آئے جا رہا تھا الحمدللہ بہت زبردست عید انجوائے کی اللہ کرے کہ تمام فیملیز اسی طرح انجوائے کیا کریں تمام فیملیز بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اور پوری رات گزر جو صبح ازانوں کا ٹائم ہو گیا تھا اور یقین ماں نے بہت بہت زیادہ مزہ آیا اور پھر اس طرح فجر کی نماز کے بعد دوبارہ لاہور اپنے گھر کو عرابان گی اور الحمدللہ بہت زبردست آپ تمام دوستوں کو بھی دل کی جہرائیوں سے عید مبارک بہت زبردست ایک دوستوں کو بھی دل کی جہرائیوں سے بہت زبردست شکریہ